دیکھئے عیسائی بھی غیر مسلم ہے یہودی بھی غیر مسلم ہے ہندو بھی غیر مسلم ہے سکھ بھی غیر مسلم ہے بدھمت بھی غیر مسلم ہے تو ان تمام غیر مسلموں کے باوجود بھی ہمیں اتنی نفرت ان قادیانیوں سے ان ہندووں سے زیادہ کیوں ہے سکھوں سے زیادہ قادیانیوں سے ہمارے دلوں میں نفرت کیوں ہے عیسائیوں سے زیادہ ہمارے دلوں میں قادیانیوں سے نفرت کیوں ہے بودمت اور دیگر جو غیر مسلم مذاہب ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں وہ نفرت جو ہے وہاں ہمارے جذبات نہیں ہیں ان کے لیے جو جذبات قادیانیوں کے لیے ہیں نفرت کے کیوں وجہ کیا ہے وہ بھی غیر مسلم ہیں اور یہ بھی تو فرق کیا ہے دیکھئے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے ہندو خود کو بطور ہندو متعارف کرواتا ہے بودمت اپنے آپ کو بودمت کے طور پر متعارف کرواتا ہے ہر مذہب کا بندہ اپنے آپ کو اپنے مذہب سے متعارف کروائے گا لیکن یہ ایسے بتمیز ہیں ایسے زندیق ہیں ایسے دھوکے باز ہیں ایسے فرادیے ہیں کہ ہمارے نبی پاکی کے علاوہ کسی اور کی نبوت کے قائل ہونے کے باوجود قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہونے کے باوجود اللہ کے گستاخ ہونے کے باوجود اور تمام اصحاب مصطفیٰ اور صحابہ اکرام کو غیر مسلم سمجھنے کے باوجود بھی کتنے بتمیز ہیں یہ حالانکہ مسلمان نہیں ہیں یہ قرآن کریم کو اپنے طور پر ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے رسول پاک سرکار کی نبوت کے باوجود کسی اور نبی کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں بھئی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی وہ مسلمان ابھی بھی ہیں بتائیے مجھے ہے مسلمان اب ان سے ہمیں نفرت یہ ہے کہ اتنی بڑی بتمیزی بددیانتی کے باوجود بھی اپنے آپ کو ایز مسلم مطارف کروا ہے پتہ نہیں آپ سمجھ سکے کہ نہیں سمجھ سکے دوسرے جو مذاہب ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے ایک مذہب وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں تو بس عیسائی ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں آپ کے نبی کو مانتے ہیں اور اسی طرح دوسرے جو ہندو ہیں ان کے ہاتھ وہ نبوت والا کنسیپٹی نہیں ہے اسی طرح سکھ ہیں وہاں ان کا اپنا ایک مذہب ہے وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو مطارف کرواتے ہیں اسی طرح لیکن یہ اتنے بتمیز ہیں ہمارے رسول کے علاوہ کسی اور نبی کو نبی مانتے ہیں حالانکہ یہ تیہ ہے کہ رسول پاک خاتم نبی جی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو یہ مرزئی یہ قادیانی ان سے ہمارا دل جو ہے اتنا متنفر اور اتنی شدید نفرت ہمارے دلوں میں کیوں ہے اور ہونی بھی چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زندیق ہیں یہ کیا ہے زندیق ہیں بتمیز ہیں دھوکے باز ہیں فراد یہ ہیں فراد کرتے ہیں مسلمان نہیں ہیں ہمارے نبی کو نہیں مانتے اس کے باوجود باہر اپنا طارف کیا کرواتے ہیں ہم جی احمدی مسلمان ہیں یہ ان کا فراد ہمیں تکلیف دیتا ہے یہ ان کی دھوکے بازی ہمیں تکلیف میں مبتلا میں کوئی عذباتی انداز میں بات نہیں کرنا بڑے عصر انداز میں آپ سے بات کرنا مسئلہ سمجھ آگئے آپ کو کاش یہ مسئلہ سعودی ساری امت کو سارے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے کہ دیکھو باقی بھی غیر مسلم ہیں اور یہ بھی غیر مسلم ہیں لو جی ان سے اتنا آپ کا روڑا کیوں ہے پھر ان سے روڑا ہمارا اس لیے ہے کہ باقی اپنے آپ کو غیر مسلم ہی متعارف کرواتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں لیکن آپ اپنا تعارف مسلمانوں کے طور پر کرواتے ہیں اس سے بڑا فراد کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے لوگ بعض دفعائی کے جھانسے میں آ بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں دیگر یورپ کنٹریز میں ادھر ادھر بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا حتیٰ کہ میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ کے بیٹے یا بیٹیاں جو یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں ان کا پتہ کرو ان کے پیچھے پر چوڑ رکھو کیونکہ یونیورسٹیوں میں آج کل اس قدر یہ لانت ابر آئی ہے اود کر آئی ہے یہ واپس پھر پلٹ کے یہ آئے ہیں کہ بچوں کے ایمان سے کھلا جاتا ہے خوبصورت لڑکیوں کو ایمان کی جو ہے وہ اس کی خرابی کے لیے آگے پیش کیا جاتا ہے بزنس کے سیٹن کے طور پر ایمان کا سعودہ کیا جاتا ہے اور دوسرے ملکوں کی نیشنلٹیز کے لیے اس پر ایمان کا سعودہ کیا جاتا ہے تو اس لیے حبابِ غرامی آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایسی بات سے ہمارے بچے بچے ہوئے ہیں تو سجدہ شکر آدھا کریں اللہ کی بارکب اس لیے لازمی عمر ہے کہ آپ کم از کم اس جمعت المبارک سے اٹھ کے جانے کے بعد اپنے گھر میں ایک میٹنگ کریں اپنی بیوی کو بٹھائیں اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان سے بتائیں ان کو کہ آؤ بیٹھ کے ختم نبوت پر تو بات کریں یہ ذمہ داری صرف مسجد کے مولویوں کی نہیں ہے میں آپ کو عرض کروں یا مدارس کے اس حادثہ کی نہیں ہے یا پھر دیگر کوئی اور لوگوں کی یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے ہر اس کی ذمہ داری ہے جس نے محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے وہ کاروباری ہے وہ وکیل ہے وہ ذمہ دار ہے وہ تاجر ہے وہ سنتکار ہے وہ کوئی دین کے شعبہ سے ریلیٹڈ ہے کسی دنیا کے شعبہ سے ریلیٹڈ ہے ہر کسی بندے پر الگ الگ طور پر انفرادی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں کردار ادا کرے اپنے بیوی بچوں کو بٹھائیں ان کو بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہماری بنیاد ہے اور آؤ بیٹھ کے ہم بتائیں کہ ہم ان قادیانیوں سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ باقی سب اپنے آپ کو غیر مسلم متعارف کرواتے ہیں یہ غیر مسلم ہو کے اپنے آپ کو مسلمان متعارف کرواتے ہیں یہ بات سمجھ آگئی آپ کو یہ بتائیں اپنے بچوں کو بٹھا کے تاکہ خدا میں خاصتا ان کے ایمان سے کوئی کھیل لانے دلیل کی قوت بڑی زبردست ہوتی کسی غیر مسلم کی دلیل بندے کے ذہن میں بیٹھ جائے تو ایمان کا تیا پانچہ ہو سکتا ہے دلیل ایک ایسی مضبوط چیز ہے وہ کوئی بھی دے سکتا ہے کسی کو اس لیے حبابِ گرامی ختمِ نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے